ہیلے شٹوڈینڈ کیسے ہیں آپ سب ایک بار پناہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل سیو کوچنگ کلاسز پر سوگت ہے ون لائن فیکٹ کا اگلا پارٹ لے کر آ چکا ہوں جس میں ٹونٹی کوشن آپ کو یہاں پر کرانے والا ہوں تو ویڈیو کو انتق دیکھنا سبھی ویڈیو آپ کو پلی رسٹ میں مل جائیں گے جس میں ہر ویڈیو میں ٹونٹی جیگر کوشن ہر سام ساتھ بجے ہے نا آپ کو پروائیٹ کراتا ہوں تو آپ لوگ اچھے سے تیار کر لیے کرو چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہوں سب کے لئے ہیل فول ہوگا پہلا کوشن ہے آج کا یہاں پر دیکھ پائیں گے منوسسو کا حیدہ ایک منٹ میں کتنے بار دھڑکتا ہے منوسسو کا حیدہ ایک منٹ میں کتنے بار دھڑکتا ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا بہتر بار کتنے بار اسٹوڈینڈ تو بہتر بار دھڑکتا ہے یہ آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا بہتر پار اگلا کوشن ہے چھتر پھل کی دشت سے بسو کا سب سے بڑا دیس کون سا ہے چھتر پھل کی دشت سے بسو کا سب سے بڑا راج کون سا ہے تو روس آپ کو پتہ ہوگا اور دوسرے نمبر میں کناڈا ٹھیک ہے کناڈا ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ کا پہلا اور دوسرا اور میں دی آپ سے پوچھ دوں بھارت کا کون سا اسطحان ہے بھارت کا کون سا اسطحان ہے تو بھارت کا ساتمہ اسطحان ہے ٹھیک ہے روس ہے سب سے بڑا پھر کناڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بھارت کا ساتمائستان ہے کونسا ساتمائستان چھتر پھل کی درشت سے بولا گیا ہے ٹھیک ہے چلے اگلا کوششن ہے چھتر پھل کی درشت سے سب سے چھوٹا دیس اچھا یہ تو آپ کا ویسک جانکاری ہے چھتر پھل کی درشت سے سب سے چھوٹا دیس کونسا ہے بیٹیکن سٹی سب سے چھوٹے دیس کی بات کرنے ہیں یہاں پہ سب سے چھوٹا دیس کون سا ہے بیٹیکن سٹی اگلا کوششن ہے انقلاب جندہ واد کس کا نارا ہے انقلاب جندہ واد کس کا نارا ہے جس کا رائی ٹنسر آپ کو بتانا ہے جس کا رائی ٹنسر ہے بھاگات سنگھ کس کا نارا ہے بھاگات سنگھ انقلاب جندہ واد کس کا نارا ہے بھاگات سنگھ اگلا پرشنہ دیکھتے ہیں اندرا گاندھی انتر راستی ہوای اڈڈہ کہاں ہے کون سا کوششن ہے اندرا گاندھی انتر راستی ہوای اڈڈہ کہا ہے جس کا رائٹ انسر ہے نئی دلی پہ کہاں سٹوڈنٹ نئی دلی اگلا پرشن ہے تارے ٹیمٹی ماتے ہوئے کیوں دکھا جیتے ہیں تارے ٹیمٹی ماتے ہوئے کیوں دکھا جیتے ہیں کس کارن سے تارہ ٹیمٹی ماتا ہے دیکھیں بھائی تارہ کیسے ٹیمٹی ماتا ہے یہ آپ کا سور ہے اور جو پرکاس ہے بھن بھن پرتوں سے ہو کر پرتبی تک پہنچتا ہے تو جب پرکاس ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں جاتا ہے تو جب مالی جیے بیرل ہے بیرل سے سگھن جائے گا تو تھوڑا سا بھیلم کے پاس آئے گا لیکن وہیں ادھی مطلب سگھن سے پھر سے بیرل میں جاتا تو ابھیلم سے دور ہٹتا ہے تو اس پرکاس سے یہ اپورتن کے کارن تارہ ٹیمٹی ماتا ہوا نظر آتا ہے جب ایک مادہم سے دوسرے مادہم میں جاتا ہے پرکاس تو ادھی سگھن سے بیرل جاتا ہے تو ابھیلم سے دور ہٹتا ہے وہیں پہ دی بیڑال سے ساخن میں جاتا تو اب لنبے کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے تو اپن ورطن کے کارن تارا ٹیم ٹیم آتا ہوا نظر آتا ہے ٹھیک یہاں پر ایک ویکس ہے یہ ہے کہ ہیرا کس کارن سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہیرا پوند آن ترک پراورتن کے کارن چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کس کے کارن پوند آن ترک پراورتن کے کارن کوانٹم صدحانت کس نے دیا تھا بطا یہ بھائی پلانگ کا quantum صدیحانت آپ کو پتہ ہوگا max planck نے کس نے max planck یعنی پلانگ کا quantum صدیحانت ترنگ دیرد کا ایسائی ماترہ کیا ہے ترنگ دیرد کا ایسائی ماترہ کیا ہے ترنگ دیرد کسے کہتے ہیں پیارے بھائیو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترنگیں شرنگ اور گرد کی روپ میں چلتی ہیں تو دو شرنگوں کے بیچ کی دوری ہی ترنگ دیرد کہلاتی ہے یا دو گردوں کے بیچ کی دوری ترنگ دیرد کہلاتی ہے اوکے چلیے اس کا رائے ٹینسر ہے اینگسٹران ترنگ دیرد کا ہے نا ایسا ہی ماترک اینگسٹران اور ایک اینگسٹران برابر دس گھاتی مائنس دس میٹر ہوتا ہے دس گھاتی مائنس دس میٹر ہوتا ہے ٹھیک سور مندل کی خوچ کسنے کی سور مندل کی خوچ کسنے کی اس کا رائے ٹینسر ہے کاؤپر نکس نکولس کاؤپر نکس ٹھیک ہے سور مندل کی خوچ کسنے کی نکولس کافر نکس ایملی میں کون سا عمل پایا جاتا ہے ایملی دیا آپ کھاتے ہو کھاتے ہوں گے سٹوڈنٹ تو تھوڑا سا بہت زیادہ دانت میں ہمیں ہماری بھائی سم بولتے ہیں تنٹرنا جانا اور تنٹرنا جانے سے مطلب ٹارٹری کم ٹھیک ہے یہ ٹریک ہے اپنا گلوکوچ کا راسانک شوت بتانا بہت سمپل ہے سی سکس ایس ڈولو او سکس گلوکوچ کا راسانک شوتر سی سکس ایس ڈولو او سکس یہی گلوکوچ ہے یہی فیکٹروز بھی ہوتا ہے گلوکوچ فیکٹروز کا سیم سوتر ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ سکروز کا سی ڈولو ایس ٹونٹی ٹو او ایلیون یہ آپ کا سکروز ٹھیک اگلا اگلا کوششن ہے جگنو میں چمک اتپتی کا کارن کیا ہے جگنو کس کرنے سے چمک دار ہوتا ہے جس کا رائٹ انسر ہوتا ہے لوسی فیرین لوسی فیرین نامہ اس میں کیمکل پدارت پایا جاتا ہے جوہ کھی آکسیجن سے کریا کر کے چمک اتپن کرتا ہے آکسیجن کے اوپستی تیم ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے لوٹ Estamos paper کو نیلہ کون کرتا ہے لال کو نیلہ کون کرتا ہے پہر بھائیو جس کا رائٹ انسر ہے چھارچہار جو ہوتا ہے لال کو نیلہ کر دیتا ہے اور جی آملے کی بات کریں پیارے بھائیو عملے کی بات کریں تو نیلے لٹمس پتر کو لال کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا صحیح ہو گیا یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیں لٹمس بلین کیا ہے تو بیگنی رنگ کا رنجک ہوتا ہے جو لائکن نمک پودے سے نکالتا ہے ٹھیک ہے اور اسے سوچک کی طرح اپیوک کیا جاتا ہے لٹمس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے دھاتوں کو مہین تاروں کے روپ میں کھیچنا کیا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے دھاتوں جیسے اسونا کو اتن تو مطلب بہت کم سونے سے ایک لمبی تار کھیجی جا سکتی ہے اور دھاتوں کا کھیچنا یہ تندہ کہلاتا ہے تندہ کیا گن ہے کہ کسی بھی دھاتوں کو ہم کھیج سکتے ہیں یہ کہ اسmania سے تندہ مطلب کھیجنا گھوکہ سنکا وزکار کس نے کیا تھا بتانا آپ کو رائٹ انسر سنکا وزکار کس نے کیا تو آر بھٹن نے کیا کون نے کیا شوڈنٹ تو آر بھٹن نے سونا کا وزکار کیا اگلا کوشن بھارت کی پہلی بار آئی ایس کی پرچھا کب ہوئی پرطم مائلہ آئی پی ایس آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے چلو تو پہلی بار آئی ایس پرچھا 1950 میں ہوئی تھی اور یہ لوک سیوہ کا جو سنسطان کا اسطحابنہ ہوئا تھا 1926 میں ہوئا کب ہو 1926 میں جس کا رائٹ انسار آپ کو لکھ لینا کاربن مونو اکسائیڈ اور نائٹروجن کی مصرن کو کیا کہتے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ سی او پلس اینڈ ٹو یہ پروڈیسر گینس ہوتا ہے اور یہ دی یہی پہ ہم بات کریں سی او پلس ایچ ٹو سی او پلس ایچ ٹو تو یہ ہوتا ہے وارٹر گینس ٹھیک ہے چلو کچھے فلوں کو پکانے کے لیے کونسا گینس پریوک کیا جاتا ہے کچھے فلوں کو پکانے کے لیے ہم کونسا گینس پریوک کرتے ہیں پیرے بھائیو ایتھیلین گینس کونسا گینس ایتھیلین گینس پریوک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے مچھلیوں میں سوسن کیسے ہوتا ہے کس کے دورہ ہوتا ہے تو گلفڑے کے دورہ ہوتا ہے گل سے دورہ جسے انگلیس میں گلز کہتے ہیں ہندی میں گلفڑا اور وہیں پیدی ہم اگلا کوششن آپ سے پوچھے کی کچیوں میں کچویے جو ہوتے ہیں ان میں سوسن کس کے دورہ ہوتا ہے تو توچا کے دورہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کس کے دورہ توچا کے دورہ آکسیجن کا پریبہان کس کے دورہ ہوتا ہے اگلا کوششن ہے آکسیجن کا پریبہان کس کے دورہ ہوتا ہے تو ہیمو گلوبین کے دورہ جیسے ہمارے سریر میں ہی آکسیجن پرتیک انگر تک پہنچتا ہے کس کے دورہ تو ہیمو گلوبین کے دورہ ایک بیٹی ایک منٹ میں کتنا بائیو سانس کے روپ میں لے سکتا ہے کتنا بائیو لے سکتا ہے سانس کے روپ میں یہ آپ کو بتانا ہے لگ بھگ چھے لیٹر کتنا پیرے بھائیو لگ بھگ 6 لیٹر لے سکتا ہے ایک برکتی لگ بھگ 6 لیٹر سوسن کے روپ میں لے سکتا ہے ٹیک ہے چلے یہ ہوگے آپ کا لگ بھگ 20 کوشن کمپلیٹ اور ہر ویڈیو آپ کو سام سات بجے ملتا ہے ڈیلی آپ لوگ کے لیے ہم ویڈیو پروائیڈ کراتے ہیں 20 کوشن کا تو آپ لوگ سام سات بجے جرور دیکھا کریں پیرے بھائیو کیونکہ آپ لوگ کے لیے کافی ہیل فول یہ ویڈیو رہتا ہے آپ چاہیں گے تو ایسے ہی آپ کا ادھی ہے نا ڈیمانڈ رہے گا تو ایسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتے رہیں گے اور آگامی سامنے میں جب بھی چاہیں گے آپ لوگ کے لیے تو اور اس سے زیادہ بھی کوشن لاسکتے ہیں پس آپ لوگ سیئر کر دیا کرو اور سبھی بھائی بہنوں سے میں بنتی کرتا ہوں کہ ڈیلی ادھی 20 کوشن آپ تیار کر رہے ہیں تو بہت بڑا کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آگے چل کر بہت حلپ ملے گا آپ کو تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہین بند ماترہ میں